اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکمال قوتی نوزرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈمی میوزیم سے آئے عمران خان اور مراد سعید سے کیا حال ہے آفتاب؟ بری گوڈ آواز سے لگ رہا ہے کہ اسی دن ہوا ہے نہیں جی یہ سب کچھ اسی دن ہوا ہے مجھے لگتا ہے میں پڑھنی مانگتا رہا نعرے لگاتا رہا ہوں آفتاب جتنی محنت ہم نے اس دن کی ہے اس کام کے لیے ریزل تمہارے سامنے اس کو کہتے ہیں برکت آپ کو اسے کنٹینیو رکھنا چاہیے مجھے آپ سب کو آپ کی ٹیم کو نہیں تو کیس کس نے بکتنے وہ جو کیس مجھ پہ ہو رہے ہیں آئے دیں چلے کیس آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں یا کمزور پڑھتے جا رہے ہیں کمزور تو انہوں نے پڑھنا ہے آفتاب آگے چٹان ہے ان کے سامنے چٹان چٹان تھوڑی تھوڑی فلیکسبل ہو رہی ہے نا اس وجہ سے کیسز کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ چٹان ہیں نا تو دوسری طرف بھی پہاڑ ہیں نہیں یہ ڈیسیڈنٹ کو مار دوں میں ادھر کی اچھا جی ڈیسیڈنٹ بھی ہے ہمارے سامنے یہ کس کے ڈیسیڈنٹ ہے بھائی یہ حکومت کے ڈیسیڈنٹ ایشہ بھائی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ سب کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں بھائی آپ بھی تو حکومت ہیں اس وقت دو اتنے بڑے صوبے آپ چلا رہے ہیں صاحب ہمار پاس کہاں وپاک ہمار پاس ہے کی نہیں ہے بلکل نہیں وپاک کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے چھوٹے لیبل کے مسائل ہیں ان کے چھوٹے لیبل دے کی گلی ہیں دے مسائل نے سٹھے میں تنہوں کنی باری سمجھایا ہے اوہ دی بھی ایک برداشت دی ہاتھ دی اچھا تلفز مینج کر جاندے نہیں فکی جگہ تو اسے دا گولی دارڈر دیندے نہیں ہے گولی دارڈر ان دا پتر تو اٹھ گیاں جو کمان نے کہاں اس پر آپ نے لب بیک چھوٹ کر کے بیٹھنے انہوں پتہ ہی بھی کمان دے نال بیک ٹیلی تھون کیتا ہے اچھا انہوں ڈیڑھ سو رو پہیا ہویا اسی کو دا صرف دا پیگڑ میں کہا کے سارے کپڑے تو لے لیں صاحب میرا بھی فونہ ایسے تو اسی پچھانے ہی نہیں صاحب آپ نے ادھر فون کیا تھا ہاں جی مجھے نے صرف دعا ماں دیتیا تھا سلام لیا چلا گیا ہے وہ کیلگری سے تھے ایک صاحب پیسہ دیا نا کوئی بیب آئے گا پیسہ دے میر بانے گا کھان صاحب تائی تین کینٹے جی پانسو بی کروڑ کون دن دا جی آپ یہ نہ حرکتیں کیا کریں یہ انہیں زیب دیتی آپ صحب صحب بتاؤ میں کیسا لگا وہاں پہ میرے دوستوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے بہت اچھے بہترین آپ کی ٹیم کا بہترین آدمی مجھے مل گیا مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا بہت شکریہ آپ صاحب بہت شکریہ آپ بھی بہترین ہیں لیکن نمبر ون نہیں ہیں آپ نمبر ون کونسا بس ہے چبلی فراز اس سے زیادہ ڈیسنٹ بندہ بس میں حیران ہوں کہ آپ کی ٹیم میں اتنا ڈیسنٹ بندہ کر کیا رہا ہے کوئی اور بتاؤ اچھا اور کون ہے آپ کی ٹیم کے اور بہت شاندار لوگ جن میں چوکت ترین بہت ہی لا جوابات بہت قابل اور بہت امدہ انسان سر شکریہ سے یاد آیا بھی ریسنٹلی بڑا ٹرنڈنگ میں ان کی ایک آڈیو کال تھی اگر میرا بس چلے نا یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند بہت ہے وہ ایک ایسا ماہر آدمی ہے کہ وہ ہر ایک کو پسند ہے جو تھوڑا سا صاحب نظر ہے نا وہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے شکریہ کو شکریہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگی یہی بات اس کے قائد نے ایک ہفتہ پہلے جہلم میں کی تھی کہ یار تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس مسئبت میں ڈال دیا ہے تو اس کو اپنی فیور میں لانے کی کوشش کرو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا کپتان ایکارڈنگ ٹو دی سیچویشن کھیلتا ہے تو یہ بڑا اچھا مشورہ تھا کہ تم آئی ایم ایف سے کہو کہ بھائی ہم تمہارا کرزہ ان ٹائم نہیں اتار سکیں گے تمہاری کس ٹائم پر غریب آدمی کیا کرتا ہے جب اس کا بیل بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ جیتنا بیل کیسے آ گیا لیکن اسے پتا ہے کہ اس میں چھوٹ نہیں ہوگی یہی نینی کیس دینا پڑے گا وہ کہتا ہے مجھے کس نے کر دو تو آپ آسانیہ تو پیدا کریں نا جیسے ہم نے کوویڈ نائنٹین میں کر کے دکھایا ہوا ہے کیا دنیا اندھی ہے اسے نظر نہیں آ رہا کہ دس ارب ڈالرز کا ہمارا نقصان ہو گیا اس سہلاب کی وجہ سے اب یہ کیوں ہوئے ہماری ناہلیوں کی ایک طویل داستان ہے 75 سال پرانی وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو اس میں given circumstances ہیں ان میں آپ جا کر ان سے کہہ دیں کہ بھائی ہم نے جو commitment دی تھی وہ پہلے کی تھی آج صورتحال different ہے اس میں کیا ایسی بات ہے تم نے بات کا بتنگڑ بنا دیا پتہ نہیں کیا سوچ کے اور جتنا تم فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ میں فسادی جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں اتنے ہی شرمندگی کا سامنا تمہیں کسی نہ کسی بات پہ کرنا پڑ جاتا ہے مثلا یہ out of the blue یہ سوہ پانچ ساڑھے پانچ سو کروڑ کا بوم تمہارے اوپر جو ایک چھوٹے سے ٹیلی تھون نے گرایا ہے تمہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہر بڑی ڈونیشن پہ خان صاحب ایک دلچسپ بات کرتے تھے لو جی ایک اور foreign funding آگی اصل میں شرمندہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن اب پاکستان کو انہیں کیا کرنا ہے دوسروں کو کر رہے تھے جو الیکشن کمیشن کے ذریعے اپنے معاملات کر رہے ہیں اور سر ان کے اپوننٹس کا کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی جیوڈیشری کا مزاک اڑا رہے تھے نو جیوڈیشری کا مزاک نہیں اڑاتا خان کیونکہ خان کو سب سے زیادہ ریلیف ہی جیوڈیشری سے ملتی ہے اور جیوڈیشری میرٹ پہ ریلیف دیتی ہے وہ اس کے بغیر دے نہیں سکتی یہ لادلہ نہیں کہتے یہ کس کا لادلہ تو اس لیے وہ جتنا مرضی چاہے عمران جیوڈیشری کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی ایسی ویسی نہیں کر سکتے اچھا وہ آپ کوئر بتا رہے تھے جلوگ آپ کو وہاں پر پسند آتی ہے کون کون تھا بھئی آپ ان میں بہت نمائن مراد سعید is one of his best men انتہائی تمیز والا انتہائی نفیس اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی ایک درانی صاحب بہت لا جواب آدمی جو میڈیا وہ بھی دیکھا کرتے تھے پہلے ابتخار درانی قاسم سوری اترائیس کو بہت اچھی ریپیوٹ کا حامل نہیں تھا لیکن وہ ایک خاص ٹائم پہ ایک اچھا سٹروک کھیل گیا پھر علی زہدی میرے انتہائی فیورٹ آپ کے ساتھیوں میں سے گنڈہ پر وہ بہت دیئر فرینڈز ان سب سے بڑھ کر جس کے آپ بڑی دوستی ہے وہ شہریار افریدی ہے وہ بہت دیئر فیپل ایک اور فوٹ سولجر وہ بھی بہت زبردست آپ کا وزیر تھا فیلڈ مارشل عیوب خان کا پوتا عمر عیوب یس ونڈرفل مین سیانہ آدمی پھر اسد عمر وہ بہت دیئر ہے شیری مزاری بہت دیئر ہے اور یہ مجھے دکٹر یاسمین راشد حماد ازر یہ بہترین ہے پھر فیصل فیصل جاوید کون فیصل جاوید منی می جس کو کہتا ہے اللہ 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 کیا باتیں کر رہے ہیں فیصل شیر جات نہیں تکی فیصل جاوید کا کیا پروپ فیصل جاوید پہ کسی دن بات کرنی ہے میں نے فیصل جاوید پہ بھی کرنی ہے دو چار اور اہل نظر ہیں آپ کے اردگیر ان سے متعلق بات کرنی ہے پاندھے نصیب چیک کتنے ہیں تُسی کسی دن فون لائف جانا سی آنا نے اوزی نہیں پیمپرا نہیں ہے نا تو پبندی چکی پیمپرا پیمپرا نہیں ہوتا پیمرا ہوتا ہے جی خان صاحب کیا شاڈول ہے پھر اگلے بتائیں ہمارے لیے کیا حکم آرڈر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ عوام کا جمع گفیر دیکھ رہے ہیں یہ اچھا جمع گفیر کو کو ذرا بیٹھ جائے بچارہ تھک جائے گا اصل جمع گفیر گرنے والا ہوا ہے وہاں جمع گفیر نہیں یہ درمع گفیر ہے جی ہاں کرتا ہے نو اے تیرے پیر کیا تیری میر بانی اکو مانا لی سیگڑتا ہے یا بولوی نا اے میرے بتی ہے تھا ولوی ایک اے ڈرم میں کفیر ہاتھ ہے ڈرم میں نو گوڑا مار آہ بدے ہاتھ نہیں تے ماں پی دے چاہتا ہے باتن بے جاو صدقی دا مرات بلی ہندہ تا ہے اے پکی لا گئی کونوں پتا ہے اس یہ پکی تھی بھی یہ پکی تھی اچھا جناب اگر ادھر آجائیں آپ خدا کا واسطہ ہے نوہ ٹیلی تھان شروع کرنا گئی ہاں جی انہوں نے چاکا کھول گیا ہی بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہے کافی دیر سے مجھے یہ سوال آیا بھائی آفتا آپ جنرل ایکشنز کب ہوں گے؟ جنرل ایکشنز اپیرنٹلی تو اب ڈیلے کا شکار ہوں گے ڈیو ٹو لڈز اگلے چھ سات ماہ تو آپ وہ سکولز ہی نہیں بیلڈ کر سکیں گے جو آپ کے پولنگ سٹیشن بنتے ہیں وہ عملہ کہاں سے لائیں گے وہ مینز آف کمیونکیشن وہ انفرسٹرکچر جو تباہ ہو گیا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن والے دن قدم قدم پہ وہ سارا کوئی تو برباد ہو گیا اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے شاید یہی بہتر ہے آپ کے پاس یہ آئیڈیل اپرچونٹی ہے کس چیز کی؟ آپ ان صوبوں میں جہاں آپ کی حکومت ہے اس وقت ان کو جنت نظیر کر دیں آپ کہیں جی یہی میری پرفارمنس ہے یہی میری الیکشن کیمپین ہے آپ سو لکی کہ ٹورزم سارے کا سارا آپ کے پاس ہے اور کچھ نہ کرے پنجاب کا اور کیپی کا ریلیجس ٹورزم ہی کر لینا تو بہترین نتائج نکل سکتے ہیں پریشس سٹونز کی طرف آئیں یہ خزانہ ہیں جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اپنا پتھر ایمیرلڈ پتہ کیسے نکالتے ہیں؟ بلاسٹنگ کرتے ہیں پتہ بچتا کتنا ہے؟ ٹین پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ضائع ہوتا ہے کہتے ہیں ایٹی پرسنٹ ضائع ہوتا ہے ٹورٹی بچ جاتا ہے یہ نائنٹی پرسنٹ ضائع ہوتا ہے جہالت دیکھ لیں اب آکے کچھ کنٹرول کیا ہے انہوں نے اچھا یار یہ میں کرلوں گا آپ الیکشن سے بے نیاز کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ افتاب ایٹی پرسنٹ نہیں کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت پرسنل ہے نہیں یہ پرسنل لیکن آپ نے بھی ایک قدم پیچھے کر کے بہت اچھا کر لیا ہے معاملہ ٹھیک کر لیا ہے دیکھیں اگر سیلاب نہ آتے تو شاید اور دو تین مہینے میں چار مہینے میں الیکشن ہو جاتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ ہمارے سر پہ رہے گا نہیں امپورٹنٹ کا تو وہ ویسے ہی ستیاناس ہے وہ تو کسی جوگہ ہی نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کسٹ مل گی آپ کو 1.17 بلین آپ کو مل گیا ہے تو چلے اسی پہ اکتفا کریں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیٹ اپ چلے گا تو حکومت بزدار نے کرنی ہے بزدار سے تو آپ نے کروالی حکومت جو کروانی تھی میرے خیال میں اگلا سیٹ اپ جو آ رہا ہے نا وہ ایک نگران سیٹ اپ ہوگا جو بہت سارے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں بڑے دھیان سے بڑی مہارت سے کریں گے کہیں مسئلت کوشی نہیں کریں گے اور اسی دوران یہ وقت گزر جائے گا آپ پھر اتمنان سے الیکشن لڑے اقتدار میں آئے اگر آ سکتے ہیں تو دو کام کرنے ہوں گے آپ کو اللہ خیر ہونکڑے ایک تو ان گورنمنٹس کو مستاقم کریں اور مستاقم سے مراد پولیٹیکلی نہیں فائنینشلی یہ اتنے تگڑے ہو جائے سیلف ریلائنس میں اتنا آگے آ جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی طرف دیکھنے لگے اور فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں میں پاگل ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کروں وہاں وہ نہیں بیٹھے ہوں گے جو پرسونہ نون گریٹا ہیں آپ کے لیے وہاں پر نئے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی اس کاوش کو اکنالیج کریں گے اور دوسرا کم کیا تھا دوسرا یہ تھا کہ پولیٹیکل سٹرنگت اپنی کنٹینیو رکھیں پرنہ آہستہ آہستہ گریپ ماند ہوتی چلی جاتی ہے آپ سب بات سنو کیا تم نے کسی سے پیار کیا یا کیا کبھی کسی کو دل دیا یا لڑو گی لڑے گے مانو گی مرے گے ہم گاس کہیں گے کاؤ گی اپنا سنڈاٹہ کیوں ہے رہے خان صاحب ان کے اندر ہم نے ایک نیا جوش اور والوالا پوکنا ہے آپ جائیں اور پوکیں کیا کر رہے پوکنا ہے میں نے نیا جوش اور والوالا پوکنا ہے میں ابھی وہ جوش والوالا پوکتا ہوں لیکن پہلے کیا تم تیار ہو یا تیارے قسم ہاں سب بلے تیار وہ نے کیا دیا نہیں ایسا بولے کہ تیارے ہو جوش تو دکھائیں آپ جوش سے انتو جگائیں ان کو بولیں لڑو گی مارو گی کودو گی کلو گی کاؤ گے پیو گی جیو گی یہ سب بولنے پڑ مبین اچھا میری بات خان صاحب کمبن بھمو کمبن بھمو کمبن بھمو کیا اگر اجادت ہو تو پھر آج کی پوٹری پیچ کریں پوٹری یایت پوٹری یہاں کہتے ہیں پھر بتا دیں ہمیں پویٹری وائٹ ہے یہ آپ کو دکھا دیں آپ اتنی مشکل سے جو پوائٹری ہی نکال رہے ہیں آپ شائری کہ دیں اچھا آج کی شائری لے کے آئیں آپ کے لیے اگر اجادت ہو تو خان صاحب باری برسی کھٹن کے آتے کھٹ کے لے آن دی تاڑی 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 او جڑی دو ماں اتا نال ماری دی او س تاڑی دا سی کرو رہے ہیں نہ کرو ہے نہ کرو او نا دو ساونا نو تاڑی تے رو ہی گلے او باری برسی کھٹن کے آتے کھٹ کے لے آن دی مفتا صاحب نہیں ساٹھے جڑے وزیرِ خزانہ مفتا کیا ہوتا ہے؟ مفتا 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 اے اونا تے باہر سنمایا میں تمہیں ایک بات بتا ہوں تم زندگی میں پتہ ہے پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ اس کے تلفز کی وجہ سے باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آن دی پتنگ ہاں پتنگ 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 باری برسی کھٹن گیا تے کھٹ کے لے آن دی پتنگ ہاں پتنگ ڈالڈرہ دمہی پکنگ ڈالڈرہ دمہی پکنگ خان پھر مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ہونسلابنے دیمت مارا میرے ملے میں ڈائن سیماں ہونسلابنے دیمت ماری دل میں ڈائن سیماں ایک باری برشی کھٹنگے آتے کھٹ کے لے آن دے کاننے کاننا تیرا زکر ہو یا ہی نال میرا نی نال کچھے دا بھی زکر کرو یہ تے ساریاں گئیاں ماری برشی کھٹنگے آتے کھٹ کے لے آن دے کھٹ کے لے آن دے کاننے ماریم تے بلاول دا دورا گلاس توڑا بارا 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 ماریم تے بلاول دا دورا پیاز تے ٹیٹ ماتر دی میں کی دسا تے کو پوچھی ہے پیر ہوئی گل پیاز 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 کر کے ہم بہت پچھتائے پیاز کر کے ہم بہت پچھتائے پیاز کر کے ہم بہت پچھتائے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ جو تم کر رہے ہو نا پیاز کر کے ہم بہت پچھتائے یہ گانا نہیں سنیا دوسری پیاز کر کے ہم بہت پچھتائے 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 پیاز اور ٹوماٹر کا تذکرہ رہے گا اس کا چرچہ رہے گا آج کل تیرے میرے پیاز کے چرچے ہر زبان کر مگتی معلوم ہے ہر سب کو پھر ہو گئی آج کل تیرے میرے پیاز کے چرچے ہر زبان کر سب کو معلوم ہے ہر سب کو پھر ہو گئی قدی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا قدی نظرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند نامور پہلوانوں نے ہمارے ساتھ موجود ہے The Famous Undertaker خبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں موڑا بیا حجر جی آپ ہیں رکھا پلو آن پتھا دیتا پلو آن پتھا گفور پلو آن پتھا شکور پلو پلو آن پتھا صادق پلو آن پتھا عبدالرہ پلو آن کیار چلے کیا ہے پہلا نام کیا تھا میں بھول گیا ہوں اندرہ سمیں میں آپ پل گیا ہاں رکھا پلو آن رکھا پلو آن جی انڈر ٹیکر بہت نامی گرامی پلو آن ہے میں مختصر سا تعرف کروا دوں 1965 میں موصوف پیدا ہوئے ان ٹیکسس ہیوسٹن چہر سے ان کا تعلق ہے آپ کی انٹری مدد مقابل پر ویسی غشی تاری کر دیتا ہے چار مرتبہ ڈبلیو ڈبلیو ای بیلٹ جی چکے ہیں اور لا تداد کشتیاں اور جیتی ایک حیران کن بات ہے کہ اتنا نامی گرامی پہلوان کھیرے سے ڈرتا ہے کیوکمبر سے ڈرتا ہے اس سے کوئی فوبیا ہے کہ آپ کھانے کے ساتھ کھیرہ رکھ دیں وہ نہیں کھنے آپ گولف کے بھی شوکین ہیں آپ کی بات کون کر رہا ہے وہ ہی تھے میں کہہ رہا ہی میں تھے آج تاک گولف دی شکل بھی نہیں بیکھی انڈر ٹیکر یہ ہے آئی جان میں نہیں گال پہ کریں کیا 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 انڈر ٹیکرہ رہا ہے اسے میں کہا اچھا جی کبیب کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ خبیب جن دنوں بہت غریب تھا بچپن میں اس نے سوچا تھا کسی ریسٹورانڈ میں بانسر بن جاؤ کسی بارشاہ لیکن پھر اس نے کشتیاں شروع کر دیں اور نون سٹاپ جیتا ہے انتیس کشتیاں ایک بھی نہیں جس پہ ہارا ہو واہ سنہ پیدائش 88 ہے اور انتہائی کم عمری میں ریٹائرمنٹ لے لی محصوف نے ان کی پیدائش رشیہ کی ہے داگستان ایک پروونس ہے بانکہ اور گاؤں چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے سلڈی اور اپنے والد سے انسپائر ہو کر انہوں نے یہ کام شروع کیا وہ ملٹری میں ایتھلیٹ تھے اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عوائل عمری میں ہی یہ کشتی لڑا کرتے تھے کس کے ساتھ ایک ریچ کے ساتھ اس سے پتہ ہے ہوا کیا اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا وہ جس طرح آپ کے لیڈر صاحب نہیں فرماتے کہ خوف پہ قابو پا لے نا بندہ تو پھر وہ بے خوف ہو جاتا لیکن سر ایڈالٹ ریچ یا بیبی نو دس سال کی عمر کا یہ تھا اتنی ہی عمر کا ریچ تھا بچ میں اکٹھے تھے تو بھائیوں کی طرح پلے بڑے ہوں گے اچھا جی اس قدر کم عمری میں ریٹائرمنٹ کیوں لے لیا آپ آجی میرے کو کلیا نہیں سی جا رہا اوہ یار میں تم سے نہیں ہنٹر میں بیٹھ جاتا ہے آگے ہو بتبیس کتا ہے اسے ایٹیکیٹ کا ہی نہیں پتا کہ میں خبیب سے بات کر رہا خبیب کے کریئر کی سب سے بڑی فائٹ ہوئی تھی کونر مگریگر کے ساتھ شکرے مولا اے بھی بندہ بولیا یا اللہ تیرا کروڑ ہا شکرے ڈیڑھ دو میلیاں دیں تنخواہ ساڑھا چوپو بیٹھا ہی کھا گیا اے تھلے کرلا ہے مرے ٹوٹے خریر بیٹھا جا کے بٹھا لئی کیا اے دستانے ہو گئی دستانے بھائی جانی گودے ساو ان کو پتا نہیں میں کیا شاہ اے گھنڈیڈی مجھے گھنڈیڈی واہ 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 ٹوٹ کہنڈ یا واہ واہ گی جانسی دے بھائی جان آجان اسانڈ ہوئیتا ثقیقوں اے چبل کیا بیٹھائیے اساساس І دیں نو بت دا استاد ہے آہ گا چاستاد مت joy جنت forward جیچے گول میڈلسٹ علمپک دے بیچے علمپک دے بیچے اور کتے چکے ہوں نے کامن ویلتھ گیمز گدے جو بھی یہ بار میڈل تینے اندرہ سونے دا تو تمہارا کیا تعلق ہے اسے پتر ہے گا اپنا تو عمر کے اعتبار سے ہوگا مطلب ایک نوجوان برخردار جو ہے نہیں آنجوی پتر ہے اپنا کی ہمیں وہاں بھار لے ایک دن ہو دی ایک کو گناہ پھلو آنجی چھٹو تو آہ چھٹو بچپن میں بھائی جان مارک ہنری میں لڑائی کی تھی ہے بگ شو میں لڑائی کی تھی ہے مارک ہنری سے مار بھی کھائی تھی بھائی جان بہت ہوں پتہ تاکت بار بہت زیادہ ہی بہت زیادہ تاکت بارے میں ہمیں کتم ہی کر کے میں چلو ہمیں چھوک سلام بڑھنے اپ 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 دے مہا تیرے موہ تو تھوک رہے نای نہیں ایار کیا کیا تو انہیں اس کے آتھو میں صحیح کہہ رہے ہیں نا پیدو خان کو چکے پیدو خان کو چکے پیدو خان پیدو سے پیار سے پیدو گھر میں کہتے ہوگی تو پیدو خان پیدو خان تیرا کوچ ہے وہ بھالتے پیچھے کار کیسی سیاپا کرنا نہیں مائی لگنے اکھاں کھاں بھالتے ہیں ادھار چکے ہیں مول کوئی بھیردان وہ 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 یہ انڈرٹیکر کوئی نہیں سالہ شجاباد انہا بانکے مانگتا جو پا جی یہ نے تے ریچنا کھولیا استادان دسیا میں نو میرے استاد غفور کا میار صاحب وہ کہہ سان ریچنا کھولن اچھا ریچنے ہیں جو پنجاب مارے ہیں ویس چڑ گی کس کو ریچنوں اور کنوں پھر ریچ بچارا خرکدہ خرکدہ ہی مار گئے ہیں جی یعنی پنجا ریچنے مارا اور انفیکشن بھی اس بچارک ہو گی آتے ہو گی کیا استاد انہی نو دے نہیں سی تم نے لگتا ہے کبھی ریچ دیکھا نہیں ہے ریچ تو میں نے دیکھا ہے لیکن آپ نے استاد غفور نہیں دیکھا اور انہا نے من دسیا سے پتر کھوتے نا کہ میں کھولنا ہے آہا ایتے ریچنا کھولیاں میں کھوتے نا کھولیاں انہوں باتا کھوتے دا چاکک کنا پیڑا ہوتا ہے اوہے اوہے چکک ماراں تو پہلے میں انہوں مارتا کیا؟ چککو اور کی انہیں گدے کو کٹا میں آتے ہیں ایوہ بسو بچا گئی انہوں میرے تو وہ سالہ بچ گیا میں انہوں کرونا ہو گیا بسو دین جائے آج دا ہوا میں پا جی کھوتے لے تھوٹھنے تے دندی نہیں بڑی کھوتے بڑے لے کانتے بڑے لے کئی باری سالے نے تھوٹھنے آکے کیتا میں کہا نہیں پوتر میں ماسک لہا کے آئے پا جی ریچنا میں میں کھولیاں میں کھولیاں ہاں جی ریچ نے جنہوں اینجی کر کے بیرتے حملہ کیتا ہے میں پٹھا لیٹ گیاں جی ریچ نے اکھلو کے سکر لالیا کہنا ایٹما نا کر ایٹما نا کر ایدھا ہوتے نا لڑنا میں کہا نہیں افتاب دا شو بیگنا کہنا ہاں میں کہا انہیں میں نکیہ سی اُلٹا لیٹ جی کہنا انہیں اگے بھی چھ سات سو بندہ مرو آیا ساڑھے کڑو اس سے میں نے بتایا تھا کہ مو بچ جاتا ہے آپ کا باچی کی کی فیدہ ہو سمودھ ہے اے خود بھی ڈینجرس آپ کی بیگ بون توڑ دے ایٹا باچی بیگ بون نہیں توڑتا ہے وہ بہم بوڑتا ہے بہم بوڑتا ہے بہم بوڑتا ہے جانے یہ بوٹی لائے گا سارے بوٹیاں لائے لے گا با اہمی ڈیڑھ کا پاہ رہی نا میرے کو با یہ تو اڈا پراہ آتھی نا کھلے اوہ چھوڑو چھوڑو چھوڑا پراہ اے کھلے آتھی نا چھوڑو کہاں سنو اہم جا آتھی نا سونٹ تو پڑے آئے کم آیا تے کان تو پاہر سوٹے آئے کننے؟ اہمی ڈیڑھ نا اور کننے لیکن کب رایا نا تو اڈا پلو آنا سی اہمی ڈیڑھ نا لائے نا باٹھ دے اہمی ڈیڑھ میڈل چکے ہی ہندے استاد پیدو خان صاحب تو پہلے گولڈ میڈل چکے ہی سی کتو چکے ہی سی؟ اوہ باریش پیاس ہی رو چکے لے لیکن آج دے گڑے شکردنے نا پتھے اوہ بے ادب ہو گئے نا استاد آنے خطبت نہیں کرتے مثلا کون؟ تم نے شکل دیکھی اپنی کبھی تم نے صرف ٹی وی پہ اسے دیکھا ہے اور اس کا نام یاد کہہ لیے نو باٹھ اوہ برو آنچی جار دے ہو میرا پتھا ہے گا شکیل دے ساری تیاریوں نے محق رائی ہے گئی ہے کہاں رہتا ہے کہاں ہیں؟ گجرنہ والا شہر ہے مجھے جگہ بتاؤ ملہ بتاؤ جگہ بتاؤ میں چور ہاں دیکھا یہاں سے پتہ چلتا ہے تم اگر اس کے استاد ہوتے تمہیں تو ایک ایک گلی ایک ایک نکر کا پتہ ہوتا ہے میں اینجدی تیاری کرو آئی شکیل صاحب یہ چھنٹے مارے نے کہاں چلو چوک بیٹھ انہیں پھر چوکیاں اکھل ہوتا رہے اکنی دیر سلامت رو ہے کہاں لو ہی نا طاقتی دادواب مرے مرشد کیا کہنے اچھا آپ نے تیاری کرائی ہے ساری؟ میں ساری؟ کس کو تیاری کرائی؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ نافرمان ہو گئے ہیں آہ ہوتے زہری گالے جنہوں بندے ہیٹو ہیں نا آج کل فنکار تھے آپ لو آن جیڑے نہیں آن جی آن جی ابھی تک نہیں رابطہ کیا اس نے وہ ڈردہ نہیں ملتا ہے گا سانوں کس چیز کا ڈر؟ انہوں پتا کہ استاد انہوں نے ہنے کر کے باہاں پھال لینی ہے یہ بازان دو ہی آنیاں آہ کڑک بس تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے مالی موت تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے پہلوان ہمیں بکوابیا کر رہے آئے پترے ہو جیاں بہتاں روز ریکھی ہیں میں تا جہدن جا رہے نہ لڑن گیا ہے جے کر کے یقین کر ہو آہ پران جی آدھولہ رکھے میری موت میں نبکا ہوتا تھا ہی ہے کہ انہیں آہ 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 میرا ابو نو بٹ اے کوئی پھلوان نہیں میں پھلوان نہیں پھنیاں کھوٹ جارے پھلوان دا بس شاوہہ شاوہہ کیا کہنے ڈوبھٹ شاوہ اچھا یا چوکلہ یا تمہابیں اس کو اٹھائیں اور مولک کر دے ہبابیں میرے جان تھے پڑی انہوں نے علم میں چڑھیا مولک کر دو اپ اپ باتس اپ میر اپ خدا باتس اپ انا دی قسم میں انا اپ ریک لیلا نام مولا پلوان برپنگوڑا بچوں رہو گے تو کام کرو گے بڑھ صاحب یہ دو پیسز میں چاہیے ہمیں سارے آپ پہنے دے جیسے رکھاں ہمیں اس کو بڑھ جی مولک کرے ہوا میں مولک آہ آہ بڑھ جا بڑھ صاحب اللہ دی کس میں کامیٹی شو ہے کوئی بولو نا کوئی بات بھی کرو کٹا بات کرو نکلو ڈری دے رہا مولادی کس میں مراست کیا نا بچہ ہوں میں کوئی بہوار نہیں آہ 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 لینا پھینک جاں نکلے گی مولکم بیک جی اروبا خبر ہے کہ اناڑی کو پیماوں کی تجہیز و تدفین کے اخراجات پیشگی لینے پر غور و فکر شروع اس میں کیا آسان لفظہ اس میں کیا آسان لفظہ تجہیز و تکفین کبھی نہیں سنا تمہارے ہم بندے مرتے نہیں ہیں مرتے نے ساڑھے صدا کہنے ہوں مار گیا بس گال ختم ان کو دفن تو کرتے ہو نا جی جی ہوں صدا کہنے دفن آتا دعا کرو با گال ختم یہ واقعہ کہاں گا ہے یہ موم بلانک سے متعلق یہ خبر بدلو ایک لفظ نہیں ہے یہ تک سمجھ نہیں آئی یہ یورپ کا پہاڑی سلسلہ ہے بڑا مشہور ایلپس اس کا ایک پہاڑ ہے یورپ کی تو سب سے بلند چوٹی ہے دنیا کی بھی گیارمی بلند ترین چوٹی ہے حالانکہ پانچ ہزار بھی نہیں ہے لیس دن فائپ تھاؤزنڈ ہے اور ہمارا کیا تم کہتے ہوتے ہو ہاں ہماری تک پہ پتہ کیوں نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے ہاں فور ایٹ تھاؤزن ارز موجود ہوتا انڈیا کے ایک بہت مشہور سائنٹس تھے ڈاکٹر ہومی بھابا ان کے بارے میں کہا جاتا کہ فادر آف انڈیا نیوکلیر پروگرام اور وہ فاؤنڈر ڈیریکٹر تھے تارٹ آف انسٹیٹوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ جو بہت عالی ایک ادارہ ہے تو ان کی ڈیتھ ایر کریش میں ہوئی تھی اسی پہاڑ کے اوپر 1966 یہ ایر انڈیا کا کریش تھا ایر انڈیا فلائٹ 101 اور 101 آپ کو پتہ بگنرز کے لیے ہوتا ہے 101 سے میری میموری میں ہمیشہ روٹ 101 آتا ہے یہ نورٹ ساؤتھ کلیفورنیا میں ہے اور اور اس ٹرچز بھین ہوس آن گلیفورنیا vs واشنگٹن انٹرسٹیٹ ہے یہ اور واہاں اف دی لاؤنگ افتر کیا اور افتر کیا افتر پر واہاں افتر پر واہاں افتر کیا یہ جو ایون نمبرز ہے وہ ہاریزنٹل ہیں جو اور نمبرز ہیں وہ ورٹیکل ہیں سر ان ماؤنٹینیرز میں یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ آناڑی ہیں یعنی عام طور پر بڑی جلدی مر جاتے ہیں بچارے آتے ہیں نا موسمیات کا نہیں پتا ہوتا چیزوں کو انٹیسپیٹ نہیں کرتے تجربہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ بس آن جاپ ٹریننگ نہیں ہوتی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آن جاپ ٹریننگ فیٹل ثابت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر سال تقریباً سو بندہ لکمہ اجل بنتا ہے اور ہمیں اس کی بیریل سر پہ آن پڑتا ہے اپنا بجٹ بڑا لیمیٹڈ ہے یہ بالکل ایسی ہے آپ نے کبھی غور کیا زمانت ضبط ہو جانا تمہاری تو میں زمانت ضبط کروا دوں گا اس کا کیا مطلب ہے جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک ذرہ زمانت جمع کرواتے ہیں میں ایک مخاول کرنے نہیں آیا انہی پیسوں میں سے آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کا وہ جو پورا پیرفرنیلیا ہے وہ آ جاتا ہے اور ایک سائزبل اماؤنٹ آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے ذرہ زمانت سرکار آپ کو واپس کرتی ہے الیکشن کمیشن آپ کو واپس کرتا ہے لیکن اگر آپ ایک خاص نمبر سے کم ووٹ لیں تو آپ کی ذرہ زمانت ضبط ہو جاتی ہے تاکہ آپ الیکشن الیکشن کھیلنے کا چکر نہ چلا ہے ذرہ زمانت اچھی خاصی ذرہ کثیر ہے وہ اس لیے انہوں نے ٹھیک کیا ہے یہ مان بلانک والوں نے ہم سے یہ نہیں ہوتا آپ پہلے اپنی تجہیز و تکفین کے پیسے جمع کروائیں اور اگر آپ بچ گے تو واپس کر دیں گے ایسی کیا بات بلکہ کہیں گے اگر خدا نہ خواستہ آپ بچ گے نصیب دشمنہ آپ بچ گے توبہ تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے پیسے جیڑا بہتے پیسے جمع کرا آگے جاندہ نا انہوں آپ بھی مار دن دے کہ لاؤ بائی میں کروڑ ڈالر دا نوڑ جمع کرا رہے ہیں با کہا میں واپس ہی تے لیلہ اور وہ دے پچھے فور انہوں نے اگر دو بندے پہ ہی دے گئے اے جا ہمی رسہ آگے کر دینے دے ہو ورجینیا میں ایک اناڑی پیرا گلائیڈر پیرا گلائیڈنگ کر رہا تھا وہ درخت میں پھنس گئے تو بلدیا والے اسے ایک گھنٹہ نکالتے رہے ہیں اور بات چونہ نے اے سے زادی گال کڑی کس نے ریسکیو آ رہے ہیں وہ منٹ بعد رہے ہیں کہ انہی دیا تو اے دستو کی سوچ کے پیرا گلائیڈنگ کر رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کیا اور ابھی کہتے ہیں تیز فٹ ہی اڑا تھا کہ ہوا تیز آئیوں دیتے ہیں وہ دی گرل فرینڈ نے بھی انہوں فون کر کے کہاں نیتے نو کی ضرور ہے سی اچھا وہ کار چلا گیا نو دو افتباہ فون ہے لیکن نیتے گالتے دس گرل فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے سب سے زیادہ خوفناک تاریخی طور پر سب سے مشہور واقعہ کیا تھا امریکی صدر رونلڈ ریگن پر حملہ جی رونلڈ ریگن پر اور ٹائم میگزین نے اس کے یہ کیج کا ایکس ری چھاپا تھا کہ دو بلٹ واز دس کلوز تو ایس ہارٹ سر اس میں امپریس کرنے والی کیا بات جوڈی فوسٹر کے عشق میں مبتلا تھے موصوب جان ہنکلی جونئر صاحب وہ ہلا ہوا تھا تو جوڈی فوسٹر وہ گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری خاطر کیا کرنے جا رہا ہوں دنیا کا موسٹ روٹیکٹڈ مین میں اس تک پہنچ گیا ہوں اور اس کو اس نے ریوالور سے لا تعداد فائرز کیا دو تین لگے تھے اس کو لیکن وہ بچ گیا دیکھو وہ امپریس ہو گئی پھر اس نے اس پر لانت بھی نہیں بھیجی وہ جیل میں تھا تو ایک بڑا دلچسپ خط کسی نے پیروڈی کر کے نا ریگن کی طرف سے جان ہنکلی کو بھیجا کہ ابھی تم تو اب جیل میں ہو اور تمہیں پتا ہے باقی سارے معاملے چھوڑوں میں بچ گیا ہوں میں ہشاش بشاش ہوں اسی بانے میں نے ایکسرسائز شروع کر دی میں اور زیادہ فٹ اور تم پتا ہے ہینسم تو میں ویسے ہی بہت تھا میں چونکہ فلم سٹار تھا بہت بڑا ہیرو تھا اور میں بڑا گوڈ لوکنگ آدمی تھا تو تمہاری اس حرکت نے مجھے ایک طرح سے فائدہ پہنچا ہے لیکن ساتھ ہی میں اظہار افسوس بھی کر رہا ہوں کاش تمہیں پتا ہوتا کہ جوڈی فوسٹر کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا اب دیکھو نا یہ تھی تو پیروڈی کسی نے کی لیکن اٹ وز سو فنی اور بلکہ اس نے لینگویج تو بہت ولگر استعمال کی تھی اور یہ اس دور کا میگزین بھی ایسا ہی تھا جس کا نام عام طور پہ نہیں لیا جاتا اس میں چپاتا میں بھی اپنی ایک دوستنوں انپریس کرنے چکرنا ہیوی بیگ نہیں دی اٹھے بیگیا وہ جو بیٹھی ہے پچھے مینڈوڑت میں گئے ہلکی ریس دی گھوم مرسلہ دا ہنجی مو ہو گیا تھلے دیکھ پی میں وہ دے اٹھے 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 وہ نے میرے کلیجے چلا تا ماری سر ایک دفعہ بیگ چلا تا پہ میں بھی گری تھی لیکن یہ ہوا کہ مجھے بریک کا نہیں پتا تھا کہ بریک کیسے لگا ہے بھائی ساتھ تھے دوسری بائک پہ چلا آپ رہنگی جیسے میں چلا آرہی تھی لیکن جیسے آگے وہ تھوڑی انٹے پڑی میں تھی کافی ساری وہ بن رہی تھی کونسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا میں نے پر کیا کیا مجھے میں سے پوچھ رہی ہوں مجھے بریک بتاؤ تو وہ کہہ رہا کیا اس ریس دو میں نے ریس دیا بائک اور اوپر میں بڑے رام سے بائک چھوڑ کے خود بڑے رام سے بھی جگہ اور بائک وہ جا کے دیوار میں لگی باجیٹا کو بیگا کہا ہم کوئی غلام نہیں باتین وزرات آج کا گانا ہم نے فلم نجمہ سے لیا ہے قتیل شفائی کے بہت خوبصورت لیرکس اور بہت شاندار کمپوزیشن مستر انایت حسین کی گایا مالا اور احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہی ہیں فارہ اور ساتھ دیں گے وحید خان چلے تھنڈی ہوا تھم تھم اوہو چلے تھنڈی ہوا تھم تھم لیلی سیعہ مجھ سے پیار نبھانے کی قسم چلے تھنڈی ہوا تھم تھم اوہو چلے تھنڈی ہوا تھم تھم ایسے تجھے چاہوں پھول کو جیسے شبنام لینے میں تیرے ہی لیے چلے تھنڈی ہوا تھم تھم ایسی کھائی ہے تُو نے قسمیں چلے تھنڈی ہوا تھم تھم ایسے تجھے چاہوں پھول کو جیسے شبنام چلے تھنڈی ہوا تھم تھم اوہو چلے تھنڈی ہوا تھم تھم زندگی موسکوراتی ہے جہاں مجھے لے چل اوڑا کے تُو وہاں پھول گے لے چل اوڑا کے چل 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 اوڑا کے مجھے لے چل 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 اوڑا پھول گے موسکوراتی ہے جمعہ ہمارے نبھانے کی قسم چلے تھنڈی ہوا تھم تھم اوے ہوئے چلے تھنڈی ہوا تھم تھم اوہاں چلے تھنڈی ہوا تھم تھم براہ وی براہ وی